موسیقی اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے حجباللہ کی حجباللہ نے حماس کا ساتھ دینے کی ہماکت کی اور اسرائیل کو دہلانے کی بھی کوشش کی تھی تو اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے بھی اس کے خاتمے کی تیاری کر لی ہے پہلے اس کے گڑھ کے اندر بینہ سیکریٹ اٹیک کیا اور اس کے بعد ائر سٹرائک کرتے ہوئے نظر آئے لیپ نوان میار میں دیکھا کہ کیسے آتنکی جو چھپے ہوئے تھے ان پر آئی دیف یعنی کی اسرائیل دیفنس فورسز کی طرف سے اٹیک کیا گیا ان کے ٹھکانوں کو نشت کیا گیا ایسا لگ رہا ہے مانو نیتنیاہو کی بریگیٹ اب آتنک کا انت کر کے ہی مانے گی اس ریپورٹ کو آپ دیکھئے دھمکی کا جواب دھماکا لیپنان میں بوم 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 ہجبالہ کا نیتا حسن نصر اللہ پیجر دھماکے کے بعد اسرائیل کو بدلہ لینے کی جبانی دھمکی دیتا رہ گیا اور نیتنیاہو کی سینہ نے جواب میں ہجبالہ کو انت کے محانے پر پہنچا دیا اسرائیل کا آپریشن ہجبالہ ڈیڈ چوبیس گھنٹے میں لیپنان پر ڈبل سٹرائی نیتنیاہو کی سینہ لیپنان میں گھسکار ہجبالہ کے آتنکیوں کو چن چن کر مار رہی ہے اور نصر اللہ اپنی ماند میں چھپا اپنے سنگٹھن کو تباہ ہوتا دیکھ رہا ہے ابھی ہجبالہ شنیبار کو لیپنان میں ہوئے اسرائیل کے پہلے حملے سے اُبرا بھی نہیں تھا کہ اسرائیل کے درجنوں لڑاکو بیمانوں نے کچھ ہی گھنٹوں بعد لیپنان میں دوبارہ حملہ بول دیا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر شنیبار آدھی رات دوبارہ کیے گئے اس حملے میں اسرائیلی ائر فورس نے ہجبالہ کے آتنکی ٹھکانوں پر اتنے بم برسائے کہ پورے لیپنان میں چاروں طرف دھول اور دھوئے کا گوبار فیل گیا اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ائر فورس کے اس حملے میں ہجبالہ کے سو سے زیادہ ٹھکانے پوری طرح سے تباہ ہو گئے اور ہجبالہ خاتمے کے قریب پہنچ گیا بدہ جا رہا ہے کہ لیپنان کے آسمان میں موت بن کر منڈرائی فائٹر جیٹس نے اس بار حملہ اتنی صفائی سے کیا کہ نین سے نڈھال ہجبالہ کے آتنکیوں کے لیے ان کا کیمپ ہی موت کا پنجڑا بن گیا وہ فائٹر جیٹس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے نین سے جاگے ضرور لیکن اگلے ہی پل اسرائیل کے مسائل اٹیک میں وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیے گئے آئیڈی ایف کے سینی پروکتہ نے ان حملوں کو لے کر اب تک جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق آئیڈی ایف کے نشانے پر ہجبالہ کے قریب دو سو نبی ٹھکانے تھے جس میں اہم تارگیٹ ہجبالہ کے ہتھیار ڈپو تھے جسے مسائل حملوں میں پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا جانکاری کے مطابق لیبنان پر شنیوار کو آئیڈی ایف کے حملے میں پہلے ہی سینتی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ شنیوار آدھی رات ہوئے اس حملے میں ٹیکڑو ہجبالہ کے آتنگچوں کی موت ہو گئی ہے وہی دوسری طرف لیبنان میں گھس کر کیے گئے اس حملے کے بعد دنیا کی بھی چنٹا بڑ گئی ہے لیبنان کے تازہ حالاتوں اور میڈل اسٹ میں بڑھتے سنگھرش کو لے کر فرانس چنٹیت ہو گیا ہے اور فرانسیسی راشتر پتی ایمینویل میکرو بھی ایکٹیف ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد میڈل اسٹ میں بڑھتے تناو کے بیچ فرانسیسی راشتر پتی ایمینویل میکرو تمام پکچھوں سے شانتی کی اپیل کر رہے ہیں لیکن ہجبالہ کا انت کرنے پر اڑا اترائی کسی کی سننے کو تیار نہیں پیرو ریپورٹ پاکک تھا وارزون سے کچھ تصفیریں آپ کو دکھا رہے تھے ہجبالہ دھمکی ہی دیتا رہ گیا اور ادھر اسرائیل کی بات کرے تو جواب میں دھماکہ کر دیا آپ نے دیکھا پہلے پیج وانکی ٹاکی اور اس کے بعد ائر سٹرائک کرتے ہوئے آئیڈی ایف یعنی کی اسرائیل دیفنس فورچز نظر آ رہی ہے گرافکس کے ذریعہ آپ کو اور زیادہ جانکاری دیتے ہیں ایک دن میں دو بڑے ہوای حملی کیے ہیں یہاں پر اور ہجبالہ کے تھکانوں پر سٹرائک کی گئی ہے آئیڈی ایف کی طرف سے اسرائیل دیفنس فورچز کے ٹاگٹ کی اگر بات کرے تو کئی تھکانیں 110 تھکانوں کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 110 تھکانیں دبا کر دیں ہجبالہ کے کئی آتنکی بھی یہاں پر ڈھیر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کی آئیڈی ایف کی طرف سے اور بھی جگہوں پر لگاتار اٹیک کی جا رہے ہیں بات جب لیگنان کی ہوتی ہے تو فرانس ایکٹیف ہو جاتا ہے اور فرانس لیگنان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف اگر بات کریں تو فرانس اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا رہنے کی بات کرتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دونوں کی بیچ رڑائی ہوگی تو کیا سٹینڈ ہوگا فرانس کا یہ سب سے بڑا سوال اس پر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں لیگنان جو ہے اس کی سوبرانیٹی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو جاتا ہے وہاں سے اٹیک ہو جاتا ہے تو فرانس جو ہے جو پرانی ایک پاور ہے اور لیگنان ان کے انڈر میں بھی تھا تو وہ جنرلی ایک کوشش کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے اور بڑا رول بھی پلے کیا ہے پہلی بار بھی کہ کس طرح سے کوئی ایک ایک سنسبلیٹی بن جائے کسی طرح سے لیگنان جو پرابلمس میں چل رہا ہے بہت زیادہ ہے ایکونومک پرابلمس میں اس سے بہارہ پائے تو فرانس کا رول میں سمستہ ہو حالی کہ ان کیا خود ٹرانزیشن ہو رہا ہے تو یہ سمستہ ہو کہ وہ کوشش جرور کریں گے کسی طرح سے اس جدو کو آگے بڑھنے سے رکا جا سکے اور دیکھیں کاہیرہ کی بات کریں تو کاہیرہ میں ہماس اور اسرائیل کی بھی شانتی بہالے کی باتیں ہوئیں لیکن تب ہی سے اسرائیل اور ہجبولہ ایک دوسرے پر بم برساتے ہوئے نظر آئے کیا یہ اسرائیل کا اعلان ہے کہ وہ باتشیت کرے گا لیکن آتنگ کی سنگٹھن سے سمجھوتا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے جب اسرائیل نے گازہ کے اوپر لگ بھگ کنٹرول کر لیا کافی حد تک اب یہ ہے کس کے بعد کیا ہوگا وہاں اس لئے پی سٹاکس وغیرہ بھی ہو رہی ہیں لیکن ابھی سکسیسفل نہیں ہوئی ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسرائیل نے کافی سارے جو حضباللہ کے لیڈرز تھے ان کو مارا فواد شکر ہوں چاہے کی جو ابھی مارا گیا اور یا اسماعیل ہانی جو حماس کے لیڈر تھے تہران میں تو اس سے ایران اور اس کی جو تینوں پروکسیز ہیں حماس، سوٹیز اور حضباللہ جس میں حضباللہ سب سے طاقت ہو رہا ہے اور انہوں نے بھی اور زیادہ اٹیک کرنا شروع کر دیا تو ایران ڈریکٹلی نہیں بھی کر رہا ہے لیکن پروکسیز کے تھوڑھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو بہت زیادہ آگے بڑھنے کی سمبھاب نہ ہے لیکن ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چونکہ اسرائیل کی ایک تیکنیکل ایج ہے تو وہ ایک شاک اینڈ اور والا ایک سسٹم لگاتا ہے جس کے چلتے انہوں نے کوشش کری کہ جتنے بھی میکسیمم جو وہاں کے لیڈرز ہیں تھرڈ نمبر کا آدمی انہوں نے جو اکیلس کو مارا ہے کلپرسوں میں اس کے بعد وہاں بائیس اور ان کے کمانڈرز سننے کی خبر آئی ہے مارا ہے اور خود جو حضب اللہ کے لیڈر نصر اللہ ہیں انہوں نے بھی ایڈمنٹ کیا ہے کہ کافی بڑا لاؤس ہوا ہے لیکن ابھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سب کا ماننا یہ ہے کہ جس دن کس طرح سیز فائر ہوگی پرمننٹ ٹائپ کی سیز فائر ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ لڑائی میں کمی آ جائے یعنی کہ ہجبولہ کے آتنکیوں کے صفائے کے لیے ہجبولہ کے آتنکیوں کے خاتمے کے لیے آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے طرف سے پوری تیاری کر لی گئی ہے اٹیکس کیے جا رہے ہیں پہلے پیجر ووکی چوکیر اس کے بعد یہ ڈیفنس ان کا پوری طرح سے توا کیا گیا ائر سٹرائک کیے گئی اور یہ صاف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیتانیاہو کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے آتنکیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کہ ہجبولہ کا خاتمہ اپتائے مانا جا رہا ہے خبروں کا سلسلہ لگتا ہے جاری وقت ایک چھوٹے سبے کا بنے رہیے ریپابلک بھارت کے ساتھ موسیقی موسیقی